موسیقی ابھی ایک سال پہلے ہی یکرین کے فارم منسٹر دمیترو کلیبا نے کہا تھا کہ بھارت جو روس سے آئل خرید رہا ہے اس آئل کی پرچیز میں یکرینیم کا خون ہے اور اب وہی یکرین کے فارم منسٹر بھارت پہنچے ہوئے ہیں اور بھارت پہنچ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت ہی وہ امپورٹنٹ ملک ہے جو پیس کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کر سکتا ہے ہماری شایی طے کنید کا کنید سکتا ہے ہماری شادی رہا ہے کہ روز سے روز سے کھڑی رہا ہے اس وقت آخرتے ہیں اس کے دور کو باکر براین بگیو روز سے احساسین ہے بیرے دور کے دور میں سے کھڑی رہا ہے اس کے دور میں سے کھڑی رہا ہے اس طرح کا بھی ان خرام گردہ ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ بھارت گلوبل ساوت کا لیڈر ہے اب گلوبل نور کا لیڈر ہے بھی بھارت ہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو ایک کہاوت ہے بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے والی کیفیت ہے تو سیچویشن بڑی انٹرسنگ ہے یوکرین کے فارم منسٹر دمیترو کولیبا بھارت پہنچے اور بھارت پہنچنے سے پہلے انہوں نے مہاتمہ گانڈی کے مجسمے کے باہر کھڑے ہو کر اپنا نریٹی بیٹ کرایا یہ اطراف کر رہے ہیں یورپ کی ڈارلنگ دیش کے فارم منسٹر دمیترو کولیبا جو ابھی یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کی بڑی شدید خواہش ہے ان کی ان کے دیش کی کہ وہ کسی طرح بھاگ کے یورپین یونین کا حصہ بن جائیں چاہے اس سفر میں روس کے ہاتھوں کریمیا جیسے کی الگ ہو چکا ہے یوکرین کے اور حصے بھی الگ ہو جائیں گے یا ہو چکے ہیں اور اس ساری بھاگ دوڑ میں ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ بھلے سے روس کے ہاتھوں ہماری جتنی چاہے تباہی ہو جائے لیکن ہم کسی طرح سے یورپین یونین کا حصہ بن جائیں اور ایونچولی ہم نیٹو کا حصہ بن جائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپین یونین کا حصہ بن جانے سے نیٹو کا حصہ بن جانے سے کیا سرخاب کے پر لجاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کی یورپین یونین کی ایکانومی ذرا بہتر ہو جاتی ہے مگر یورپین یونین میں اسٹرن یورپ کے اور بالٹک سٹیٹس کے کچھ ایسے ممالک بھی شامل ہیں جو یورپین یونین کا حصہ بن جانے کے باوجود کو بہت مارکہ نہیں مار سکے خود یورپین یونین کا حصہ اور یورپ کا دل اور سینٹر بٹن رہا ہے اس نے خود کو یورپین یونین سے الگ کر لیا تو یہ جو ایک بھاگ دوڑ ہے کہ ہم یورپین یونین کا حصہ بن کے پتہ نہیں کیا ہمیں سرخاب کے پر لے جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی سرخاب کے پر آپ کو تب ہی لگتے ہیں جب آپ کی اپنی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے جب آپ کی اپنی ایکانومی اچھی ہوتی ہے جب آپ کے ہاں وائبرنٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے یہ جو فیشن والی ڈیموکریسی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یوکرین بنیادی طور پر روس کا حصہ رہا اور پھر کچھ سال پہلے یوکرین ایک ملک بن گیا اور پھر سوویر یونین کا حصہ بن گیا اور سوویر یونین سے نکل گیا اب یوکرین ایک ملک ہے مجھے یاد ہے کہ میڈ نائنٹیز میں مجھے یوکرین جانے کا اتفاق ہوا تھا تو اس وقت یوکرین میں کوئی ایسی فضا ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی روس سے الگ تھرگ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو روسی ہی سمجھتے تھے روسی انداز کی یوکرینین بولتے تھے یا روسی ربان بولی جاتی تھی اور وہ اپنے آپ کو روسی کلچر کا حصہ سمجھتے تھے لیکن دیرے دیرے وہاں پر ویس کا انفلوئنس بڑھتا چلا گیا اور ان کو لگا کہ ویس کے آ جانے سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا یقیناً ان کو فائدہ ہو سکتا تھا لیکن ویس کے چکر میں یوکرین میں جس طرح میسیو کرپشن ہوئی وہ پیورلی رشین مافیا کا سٹائل تھا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ریشیا میں ولادی میور کے زمانے میں شروع میں تو کرپشن ہوتی تھی بعد میں وہ کم ہوئی اور بہت ہی اوپر کے لیول پہ رہی لیکن ریشیا نے اپنے مسائل پہ قابو پا لیا لیکن یوکرین نے اپنے مسائل کو بڑھا لیا اور یوکرین اس چکر میں کہ ہم یورپین یونین کا حصہ بن کے بڑے مارڈن ہو جائیں گے بڑے کلین ہو جائیں گے ایسا نہ ہوا بلکہ یورپ سے امریکہ سے جو امدادیں آتی رہیں وہ یوکرینین لیڈرشپ یوکرینین ایلیٹس اور یوکرینین جو ان کی اشرافیہ تھی اس میں کرپشن کی صورت میں ظاہر ہوتی نہیں ولادی میر زیلنسکی نے جب یوکرین کی لیڈرشپ سوالی تھی تو انہوں نے یہی نعرہ لگا کے سوالی تھی کہ میں یوکرین میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا اسی بنیاد پر وہ الیکٹ ہوئے تھے یعنی یہ بات کوئی بہت پرانی نہیں ہے یہ ابھی چار پائن سال پرانا واقعہ ہے کہ جب زیلنسکی وہاں پہ لیڈر منتخب ہوتے ہیں تو زیلنسکی یہی نعرہ لگا کے کہ میں جی یوکرین میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا یعنی یوکرین میں کرپشن ابھی چار پائن سال تک انتہاؤں پہ تھی آپ کا کیا حیال ہے کہ یوکرین میں کرپشن اب یہ روس کے انویجن کے بعد ختم ہوگی تھی یہ جو ویسٹ کی امدادیں گئی ہیں یوکرین کو امریکہ کی امدادیں گئی ہیں اس سلسلہ میں بھی کرپشن ہوتی رہی اور وہ ہمارے سامنے اس کے ایویڈینسز بھی آتے رہے تو اب یوکرین کا یہ خیال کہ وہ رات و رات بدل جائے گا اور رات و رات اس کے ہاں ہر طرح کی ڈیموکریسی آ جائے گی کرپشن سے فری سماج بن جائے گا ایسا ممکن نہیں ہوتا یوکرین کی وہی جنیٹک کمپوزیشن ہے جو ریشنز کی ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوکرین صحیح داستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں خیر میں بنیادی بات کر رہا تھا یوکرین کے فورن منسٹر کولیبا کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح یوٹرن لیے اور انہوں نے اپنے یوٹرن لینے کے حوالے سے انڈی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ وضاحت کی انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایسا کہا تھا اس وقت ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات ذرا اور تھے یعنی اچھے نہیں تھے اب انہوں نے کہا ہمارے بہت اچھے ہو گئے ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ بھارت یوکرین روس کی میڈییشن میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اس کا اعتراف نیو یورک ٹائمز کی ایک ریسنٹ ریپورٹ نے بھی کیا اور اس کو کسی نے ڈنائی نہیں کیا اور مصر کلیبہ نے جو انٹرویو دیا ہے انڈی ٹی وی کو اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو ایک گلوبل میڈییشن ہو رہی ہے اس میں بھارت کا کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی دمیترو کلیبہ کے بھارت کے وزٹ کے حوالے سے کہ وہ کس طرح بدلے ہیں کس طرح وہ بھارت کی طرف جھک رہے ہیں اور یہ صرف یوکرین کا بھارت کی طرف جھکاؤ نہیں ہے یہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ انفیکٹ پورے گلوبل نورت کا بھارت کی طرف جھکاؤ ہے جب انہوں نے یہ کہا انڈی ٹی وی کو کہ بھئی اگر بھارت گلوبل ساؤتھ کے لیے بہت رسپیکٹ فول دیش ہو سکتا ہے تو گلوبل نورتھ کے لیے بھی تو رسپیکٹ فول دیش ہے تو گلوبل نورتھ جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا ویسٹرن ورلڈ ہے اور یہ پورے کا پورا نورترن جو ہیمسفیر ہے دنیا کا وہ ہے تو اب بھارت کا جو دنیا پہ سٹیک ہے وہ یوکرین کے فورن منسٹر کے وزٹ سے ثابت ہو جاتا ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ بھارت کا جو لیفٹ ہے اور جو بھارت کے فیشنیبل کلونیل ہینگوور میں رہنے والے جرنلسٹ ایکٹیویسٹ انجیوز اور لوگ ہیں وہ پرائم نورتھرن نندرہ موڈی کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے کہتے رہے کہ جی یہ ہندوتوہ کے ریپرزنٹیٹرم ہیں یقینی طور پر وہ ہندوتوہ کے ریپرزنٹیٹرم ہیں مگر ہندوتوہ کوئی بری شاید تو نہیں ہے اب بھارت کا لیفٹ یا ویسٹرنائز جو ذہن ہے وہ تو پرائم نورتھرن نندرہ موڈی کو دسمس کرتا رہا اور تھوڑا بہت آج بھی کرتا ہے اس میں سے اگرچہ بہت سارا چینج بھی ہو گیا ہے لیکن یورپ جو بھارت کو اور پرائم نورتھرن نندرہ موڈی کو ہندوتوہ کے تانے دیتا تھا اب وہ بھی کام ہو گیا ہے اور اب اسی ہندوتوہ کو اور اسی ہندوتوہ کی لیڈرشپ پرائم نورتھرن نندرہ موڈی کو تسلیم کر رہا ہے اور ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے ریشنل لیول پہ کہ یہ شخص تو واقعی واسودیو کتم بھکم کا ایک true symbol ہے جس کا مطلب ہے کہ دنیا ایک گھر ہے دنیا ایک سانجا سماج ہے ایک فیملی ہے تو وہ بھی واسودیو کتم بھکم کو مان رہے ہیں directly اور indirectly تو بھارت کا یہ جو fashionable westernized left ہے اس کو بھی اب دیرے دیرے احساس ہونا چاہیے شاید پرائم نورتھرن نندرہ موڈی کی جیسا کہ لگتا ہے کہ تیسری بار پھر سرکار بنے گی اور اگر وہ re-elect ہوتے ہیں تو شاید ان کو تھوڑی سی اور سمجھ آ جائے خیر ان کو سمجھ آئے نہ آئے global north کو ٹھیک تھاک سمجھ آ رہی ہے west کو ٹھیک تھاک سمجھ آ رہی ہے west اپنے colonial mindset کا کبھی نہ کبھی اظہار کرتے ہوئے ابھی بھی نہیں چونگ تھا ابھی پچھلے ہفتے US state department نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم monitor کر رہے ہیں کیجری وال جی کے ریس کو اور ہمارے concerns ہیں جیسے بھارت کے concern نہیں ہو سکتے ٹرم کے معاملے میں یا امریکہ میں جو کچھ racism ہے کالوں کے ساتھ جو برا سلوک ہے لیکن بھارت کبھی دوسرے دیش کے internal معاملات میں interfere نہیں کرتا اور خاص طرح political معاملات میں لیکن west کو یہ بڑی خاص بیماری ہے لیکن اس بیماری کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ بھارت کے بغیر ہم internationally کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہی اب اس بات کا ثبوت ہے کہ یکرین کے فارم minister نے بھارت کا دورہ کیا اور وہ بھارت کے فارم minister جیشنکر جی سے ملے اور ان کے ساتھ جو ملے تو ان کی body language کلیبہ کی ان کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی بدلی ہوئی تھی اب وہ یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اب بھارت کے ساتھ تعلقات بہت بڑیہ ہو گئے ہیں اور وہ بھارت کو ایک طرح سے invite کرنے آئے ہیں جو سوزن لینڈ میں ایک conference ہوگی peace کے سرسلہ میں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو روس یکرین کی جنگ ہے ultimately یہ جنگ پہ حل نہیں ہوگی یہ جنگ کے میدان میں تباہی ہی تباہی ہے جس کا اظہار جیشنکر جی متدد بار کر چکے ہیں اور واضح طور پر کہہ چکے ہیں ان کو table پہ آنا پڑے گا دنیا کے 90% جو conflicts ہیں وہ table پہ سال ہوتے ہیں بھارت یہ بات پہلے دن سے کر رہا ہے اور بھارت کو تانے دیئے گئے کہ آپ نے تیل خریدا روسے اب وہ سب سمجھ گئے کہ بھئی ہم تانے دیتے ہوئے double standards کا مظاہرہ کر رہے ہیں خود روس سے یورپین یونین کے ملک تیل خریدتے رہے جب بھارت ان سے تیل خرید رہا تھا تو یہ جو ویسٹ کا ایک double standard کا ایک height والا رویہ ہے اور دوسروں کو lecture دینے والا رویہ ہے یہ خود ہی expose ہو رہا ہے اور یکرین کے foreign minister جتنی سخت اور below the belt باتیں کرتے رہے بھارت کے خلاف ایون بھارت میں جی ٹوئنٹی کا جب سمٹ ہوا تو اس کو بھی انہوں نے mock کیا تھا لیکن اب وہ خود ایک طرح سے ننگے پاؤں چلتے ہوئے بھارت آئے ہیں اور اپنی press briefing میں اپنی interview میں انہوں نے اپنی غلطیوں کا بھی اطراف کیا ہے اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بھارت ہی وہ ملک ہے جو روس کو convince کر سکتا ہے اور امن کی میز پر لاسکتا ہے لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ بھارت ابھی بھی اپنی policy کو اسی طرح realistically rationally آگے بڑھائے گا جو بھارت کے interest میں ہے اور جو international interest میں ہے کیونکہ west اور یکرین تو اپنا شور مچائیں گے ہی اور ادھر روس بھی اپنا شور مچائے گا لیکن بھارت ایک balance فرام کرے گا دنیا کو بھی اور روس یکرین conflict کو بھی دنیا کے امن کے معاملہ میں بھی اور دنیا نے recently یکرین کے فورم منسٹر کے وزٹ سے اور ان کی body language سے اور ان کی language سے یہ جان لیا کہ یکرین کے ذریعے پورا west بھارت کی ڈپلومیسی اور بھارت کی mediation کو دیکھ رہا ہے اور اس mediation سے کوئی نو کوئی solution حاصل کرنا چاہ رہا ہے موسیقی 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 موسیقی